جو ہے وہ کام کرنا ہے اور انڈیا کے اندر ان کو کوئی بھی ڈیسل گردی نظر نہیں آتی وہ کچھ بھی کر جائے کوئی بھی عمل کر جائے اس کے لیے ان کی آنکھیں وہاں پر بند ہیں وہ انٹرنیشنل لاو کی والیشن کر لے وہ وہاں پر ڈیسل گردوں کو پا لے وہ آر ایس ایس جیسا نظریہ کو پڑھوان چڑھا لے ان کی آنکھیں بند ہیں قوام محددہ کی آنکھیں بند ہیں سب سے پہلی بات ہوں میں مثلا اس حوالے سے یہ کہ ہم بھی اور ان کا اصل جو ٹارگٹ کیا ہے ان کا ٹارگٹ جو ہے یہ صرف لاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ راشد اجازی صاحب آپ یہ جی ہم اس پہ باز کریں گے کرونا پر پاکستان ایک زمینی سلطنت نہیں یہ ایک روحانی سلطنت ہے اور یہاں پہ اللہ کا ایک خاص فضل و کرم ہے اور انشاءاللہ ایف ای ٹی ایف کی تلواز سے بھی ہم نکل چکے ہیں جی بات صاحب جیسے کہ شہزادہ علمگی صاحب نے بڑا ایک پور تاثر اور پور امید تجزیہ دیا ہے اور یقینی طور پر جیسے آخر میں انہوں نے کہا ہے بڑی کیفیت پیدا کر دی کہ پاکستان ایک روحانی ریاست ہے ایک سپرچول سٹیٹ ہے تو اس حوالے سے ایک حوصلہ ہوتا ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہاں پر تو بہر ایک دباؤ موجود ہے جیسے کہ شہزادہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی پوری یہ کوشش رہی ہے بلیک لسٹ کرالے میں اور ظاہرے کو اپنی دشمن جو اپنی ریشت مانیوں سے باز نہیں آئے گا جبکہ اسرائیل اور امریکہ کی کیوئی پشت پناہی حاصل ہو تو آپ کیا کہتے ہیں جو ایف ای ٹی ایف کے بارے میں جو ہمارے ایک دامات ہیں اور ابھی اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں جنرل کھمر جوید باج بھائی ہوں گے جو انٹی جو منی لانڈرنگ بل جو ہے یہ پیش پاس ہوا ہے اور اس میں جو اپوزیشن نے خاص طور پر نیپ کے حوالے سے ترامیم پیش کی تھی اور اس کا جو حشر ہوا ہے تو آپ ذرا اس پہ تجزیہ کریں گے یہ ساری صورتحال کیا نویر دے رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جائے صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ کا اتنا خوبصور پیرل ہے میری اس میں کوئی اتنی خاصی حیثی ہے میں یہی کہوں گا کہ سروج کے آگے ایک چھوٹا سا دیا میں اپنے آپ کو تصور کرتا ہوں یہ انکساری ہے بٹ سار نہیں یہ آپ کے قدیم محمد ہے آپ کی ایک دوستوں کے ساتھ بہت بڑی بیجن ہے خود حجازی صاحب ماشاءاللہ میں ان سے اکثر سیکھتا ہوں جو کہنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم پاکستان میں لوکل اشرافیاں کہتے ہیں اس طرح دنیا کی بھی ایک اشرافیاں چند خاندان ہیں جس نے پوری دنیا کو چکڑ رکھا ہے اچھا بڑ سار پہلے میں کہوں گا یہ بدماشیوں کو آپ اشرافیاں کو کہتے ہیں بس ایسے اسے شیطانیت کہہ لیں آپ یہ جو جنہوں نے پوری خانیت کو چکڑ رکھا ہے اچھا شیطانہ صاحب سے میں سوال ضرور کروں گا کہ یہ بدماشیوں کو اشرافیاں کو کہتے ہیں لیکن ہم اپنے ترم پر آپ آگے چلے کہ یہ جو بینلوں کا بھی بدماشی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ چند خاندان سے مراد یہ ہے کہ ہم ڈبلو ایچو کو دیکھ لیں آئی ایم ایف کو دیکھ لیں یہ ورلڈ بینک کو دیکھ لیں یہ ایف 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 کا جو آپ نام لیتے ہیں انہوں نے اپنی من مانیوں دنیا میں مسئلت پر رکھی ہے ان کا دورہ میار یہ ہے کہ نام تو یہ لیتے ہیں کہ ہم نے دہشتگردی کے خلاف جو ہے وہ کام کرنا ہے اور انڈیا کے اندر ان کو کوئی بھی دہشتگردی نظر نہیں آتی وہ کچھ بھی کر جائے کوئی بھی عمل کر جائے اس کے لیے ان کی آنکھیں وہاں پر بند ہیں وہ انٹرنیشنل لوگ ایوالیشن کر لے وہ وہاں پر دہشتگردوں کو پا لے وہ آر ایس ایس جیسا نظریہ کو پڑھوان چڑھا لے ان کی آنکھیں بند ہیں قوامِ مطدہ کی آنکھیں بند ہیں سب سے پہلی بات تو میں مثلاً اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم بھی اور ان کا اصل جو ٹارگٹ کیا ہے ان کا ٹارگٹ جو ہے یہ صرف بڑی خوبصت بات کی انہوں نے میں بھی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں روحانی سٹیٹ ان کا ٹارگٹ صرف مسلمان ہیں وہ کیا ہے اصل میں اسلام جو ہے اس سے یہ خائف ہے جتنے بھی یہ شر پسند ہیں شیطانی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں یہ اسلامی سوچ ہے جس نے مساوا دی ہے جس نے فلائنسانیہ کا درس دیا ہے جس نے تمام امتیازی جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ختم کیا ہے اور جو بھی سپر میسیم کہتے ہیں یہ اس سے خوف زدہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شخصیت کو بچانا چاہتے ہیں اسی شر پسندی کے حوالے سے ان کو اگر کہیں پہ خوف نظر آتا ہے تو اسی روحانیہ سے نظر آتا ہے اس لئے ان کو ہی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر یہ جتنی بھی لے پالک ان کے ہمارے ہیں جتنی بھی اسلامی ممالک کے لے پالک ان کے جو پٹھوں کہہ سکتے ہیں ان کے لے پالک مجھے وہ الفاظ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ میں ایک آپ کے چینل میں بیٹھا ہوں کہ انہوں نے ان کے ذریعے سے ہم جیسے وہ جو دوسری جو ہماری امت ہے ان کو مفلوج کر رکھا ہے ان کو ہندھیروں میں ڈھکیے رکھا ہے ان کو اپنی اصل اوڈیولوجی سے محروم کر رکھا ہے اچھا بڑھ صاحب یہاں ہی سوال یہ بھی بڑھتا ہے کہ ہم اپنے طور پر ایک مفعول کی یعنی ابجیکٹیو صورتی حال پر کیوں کھڑے ہیں جبکہ دین اسلام جو ہے جس کی حمد نام نے وہاں یہ تو ایک سبجیکٹیو ایک فال ایک متحرک اور خود کمان کرنے والا ایک مذہب ہے تو ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو مجھول کیوں رکھا ہوا ہے ہم کیوں ان کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے دبا رکھا انہوں نے دبا رکھا ہمارا اپنا حال کیا مسلم امت کا جس کا آپ نام دے رہے ہیں کتنے ممالک ہیں جی چپن ممالک ہیں چپن ممالک ہیں چپن ممالک ہیں ہاں 56 ممالک ہیں شدہ صاحب یہ سوال میں آپ کے پاس بھی لے کر رہا ہوں گا علی عمران کے بعد کہ ہم اپنی قوت کو مجتمع کر کے اسرائیل اتنا سا ملک ہے اتنا سا ملک ہے تو وہ پوری طرف حال ہے مترک ہے اور ہم جو ہیں بالکل ایک سمن بکمن امیم فہم لا یرجیہ ان کے صورت میں ہیں جی پار صاحب اس پر کمنٹس کریں پھر آگے چلتے ہیں ہم سنگل علی بران کے بعد جو اصل چیز ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو فلا انسانیت کا سب سے عظیم دین ہے وہ کبھی انسانوں میں نفرت پیدا کرے گا وہ کبھی اس کی تقسیم کرے گا جو خوت کا درس دیتا ہے جو بائچارے کا درس دیتا ہے نہیں وہ ہو گیا لیکن اس کے نام لے لو وہ کیا کر رہے میں آپ کو اس کے پاس پردہ وہ لوگ جو کہ ان کے میں نے پہلے بتایا جو ان کے ذر خریب لوگ ہیں میں ایک اپنی مثال دیتا ہوں میں ایک چھوٹی سی میں ایک عام انسان ہوں میں عام انسان کی طرح رہا یہاں پر زنگی بسر کر کے اپنا سفر کمپیٹ کر کے قبر میں جانا چاہتا ہوں مجھے میرا عالم حجازی صاحب جب تک میرا مسلک نہیں ہے مجھے تسلیم نہیں کرتا مجھے میرا جو عالمی رہنما ہے جب تک میری کوئی سیاسی جماعت نہیں وہ مجھے پاکستان ہی نہیں سمجھتا مجھے ان لوگوں نے اس انداز میں جیسے لوگوں کو اس انداز میں تقسیم کر رکھا ہے یہی وہ قوت جو تقسیم ہو چکی ہے اب مجھے بتایا ہم ایک عام کیسے بنیں گے یہاں ہم سیاسی پارٹیوں کو نام لے تو بے شباب سیاسی پارٹی ہیں پی ٹی اے والے جو مسلم نواز کو اچھا نہیں سمجھتے پپلز پارٹی والے ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہم کیسے کٹھے ہوں گے ہم کہیں گیو بندی ہیں کہیں بریلوی ہیں کہیں شیعہ ہیں کہیں سننی ہیں کہیں ہم پنجابی ہیں کہیں پتھان ہیں کہیں ہم سندھی ہیں مجھے یہ بتائیں سبھی زیادہ تقسیم ہے ہماری جو انہوں نے کر رکھی ہے اس کے پس پردہ وہ عارم ہے وہ اس قوم کے گناہ گرد ہے وہ دین فروش ہے وہ انہوں فروش ہے جنہوں نے اس قوم کو یک جہتی کی طلب لے جانے کی بجائے تار تار کر کے رکھا یہ ایک موضوعی کا لہدہ بحث کا متقاضی ہے تو آج کھن میں دو بارہ اس موضوع کی طرف آتا ہوں اور سید علی عمران کی طرف جاتا ہوں علی عمران آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایف ای ٹی ایف ہے اور اس میں پاکستان کا کہاں کھڑا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اتنے جاندار تجیعے کے بعد میری کچھ حقائق چھوں گے وہ تھوڑے سے سلو پیشٹ ہوں گے تو اس کے لیے نہیں ٹھیک ہے تو ایف ای ٹی ایف یہ ایک بہت پرانا انسٹیوشن ہے اگر ہم پرٹکلرلی حقائق کی بات کریں تو آئی ایم ایف پی ایک پرانا انسٹیوشن ہے یہ فینشل واش ڈاکس ہیں یہ دیکھتے ہیں ممالک پر کہ وہ ممالک فینشل ٹرانزیکشنز وہ کیسے کر رہے ہیں بینالکوامی ٹرانزیکشنز وہ کیسے ہو رہی ہیں اور یہاں پر جب ٹیررزم 2001 کے بعد 911 کے بعد دنیا نے سو کال ٹررزم کو جو ہے وہ ایک سبجیکٹ بنا لیا تو اس کے بعد ٹاؤنٹر ٹررزم جو فینشل ایکٹیوٹیز ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بھی لاؤس بننا شروع ہے ان کے اوپر بھی کافی سوچ و بچار شروع ہوا اس وقت ایف ای ٹی ایف نے جو ہے وہ کافی اب آگے آنے والے وقت میں آج کل میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایف ای ٹی ایف نے کچھ گری لیسٹ پلیک لیسٹ اور ایک گری لیسٹ بنائی ہوئی ہے جو بلیک لیسٹ کانٹریز ہیں وہاں پہ فینشل ٹرانزیکشن نہ ہونے کے برابر ہیں وہ بہت مشکل سے اپنی ٹرانزیکشن دوسرے ممالک کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ میار کون متعین کرتا ہے کہ کسی کو بلیک میں ڈال دیئے کسی کو گری میں ڈال دیئے کسی کو کلی چوٹی فینشل ایکشل ٹاسک فورس یہ کوئی ایک ملک کس کے اندر میمبر نہیں ہیں اس میں پوری دنیا کے بڑے ممالک جو ہیں وہ میمبر ہیں جس میں یو ایس اے ہے چائنہ ہے رشیہ ہے ترکی ہے انڈیا ہے اور چونکہ پیچھے جب یہ پیچھے پی ایم ایل این کا دور تھا اس وقت جو ایک اس کی باغ دور تھی ایف ایٹی ایف کی وہاں پہ کافی انڈیا جو تھا وہ کافی آگے تھا امریکہ اور انڈیا کا جو ہے وہ نیکسس کافی سٹرونگ تھا اس وقت پاکستان میں کافی جو ہے وہ لڑائیاں اندرونی خلفشار کافی تھا جس میں نئے الیکشنز کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے تو ایسے موقع پہ گریلسٹ جب ہم ہم لوگوں کو ڈالا گیا تو گریلسٹ میں جانے کے بعد کچھ ایسے پوائنٹس دیئے گئے کہ ان پوائنٹس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور کچھ ایک ڈیڈ لائنز دی گئیں ڈیڈ لائنز آئیں مگر ان پوائنٹس پہ عمل نہ ہو سکا اور اس کے بعد دوبارہ ایک اور نہیں ڈیڈ لائن دی گئی اس ڈیڈ لائن پر حماد عزر صاحب کو جو ہے وہ لگایا گیا اور حماد عزر صاحب نے بڑی زبردست قسم کی اس کے اندر پرفارمس دکھائی اور ابھی ہم اگر گورنر صاحب کی بھی بات کریں سٹیٹ بینک اور پاکستان کی انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس کے اوپر بڑی پرٹیکرلی بینکوں کو جو ہے وہ رسی ٹائٹ کیا ہر جگہ مونیٹرنگ لگائی تاکہ جو ایک اس وقت ایف ای ٹی ایف کی تلوار جو لٹک رہی ہے ہم اس کو ڈینائے نہیں کر سکتے کہ یہ کچھ اشرافیہ یا بدماشیہ کا کوئی کنسپٹ ایسا نہیں ہے ایسا ہوگا ایسا انٹرنیشنل نیول پر ہوگا مگر اس وقت ہمیں صرف یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ تلوار ہے کہ تلوار کسی بھی وقت آپ کی شہرک کاٹ سکتی ہے تو اب اس شہرک کو بچانے کے لیے اس تلوار کو تھوڑا سا ڈال کے ذریعے اس کو ختم کرنے کے ذریعے تو کوئی ڈال ڈال موجود ہے مارے پاس اب ایک پٹی گولر بہت ضروری تھا کہ ہم ایک انٹی منی لانڈرنگ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس کروا سکیں پی ٹی آئی کے پاس اتنی مجورٹی ایس سچ وہ تھی نہیں بہت میں پریٹیکل اینلیس نہیں اس طرف نہیں جاؤں گا تو جب جب پارلیمنٹ سے اس بل کو پاس کیا گیا اس کو انٹی منی لانڈرنگ بل ٹوینٹی ٹوینٹی کے نام سے جانتے ہیں اس میں ایپ ایٹی ایف کے ایکٹ کو جو ہے وہ مدنظر رکھا گیا جو ایکچلی کس کی ترجمانی تھا یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن ہے وان تری سیون تری جو سی ایف ٹی یعنی کاؤنٹر جو ٹیرزم فینینس ہے اس کو وہ دیکھتی ہے تو یہ بل اب پاس ہو چکا ہے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کبھی امکان ہے کبھی امکان ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی پوزیشن ایف ایف میں بہتر ہو جائے گی اس کے اندر ساتھ ایک اور چیز پوائنٹ ایڈ کر دوں کیونکہ کوویڈ نائنٹین نے بھی پاکستان کو جیس طرح نے نے فرمایا اس پہ آتا ہوں جو آپ نے پہلی بات کی میں اپنے انیریس کے پاس لے کر جاتا ہوں شہزادہ صاحب کے پاس کہ اس کا جو پولٹیکل جو ہے ایمپیکٹ کیا ہوگا جس پہ سید علی مران نے بڑی ہمیں سمجھایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سارا پروسس کس طرح چلا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس مشکلات سے نکل آئیں گے جو لٹک دیو تلوار کا لفظ استعمال کیا ہے تو آپ ایک سیاسی تذیعہ کار کیا سی اے سے بتاتے ہیں کہ سیاسی جو پریشر تھا ہم پر اس سے ہم نکل آئیں گے اور یہ لٹک دیو تلوار جو ہے یہ واقعی اب تھوڑی سی گند ہو جائے گی جی دیکھیں یہ بالکل جو علی مران نے بھی بات کی کہ ہم سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ شرائط ایسی تھی کہ جن کو ہم نے پورا بھی کرنا تھا اور اس میں سے کچھ ہم نے پورا بھی کیا اور کچھ اس کے بعد جو ہے وہ اب جو بڑی جو چیزیں جو ہیں جن کو جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے جیسے یہ بل آیا ہے ٹوینٹی دوہزار بیس کا اور اس کے بعد جو ہے کاؤنٹر ٹیرریزم اور اس کے بعد جو ہے منی لانڈرنگ اور اس حوالے سے جو دہشتگردی میں پیسہ استعمال ہوتا تھا جس طرح سے جو ہے وہ کام کیا ہے گورنمنٹ نے اور ریاست نے جس طرح سے کام کیا ہے بلکہ حکومت سے زیادہ ریاست جو ہے وہ اس میں سرگر میں عمل رہی ہے اور اس میں ہمارے جو اکانومسٹ ہیں وہ بھی گاہے بگاہے حکومت کو جو ہے وہ تجاویز دیتے رہے ہیں اور اب کبھی امکان ہے کہ یہ لسٹ جو ہے یہ گریے لسٹ سے ہمیں نکال دیا